سفاکیت اور بربریت کی انتہا بہترین تشدد کا علمناک واقعہ موبائل چوری کے الزام میں تشدد سے نوجوان کی جان ہی لے لی دورانے تشدد مقتول کے جسم کے مختلف حصہ کو جلایا بھی گیا مارٹن کوارٹر میں مقتول پر تشدد کی ویڈیو سٹی ٹوینٹی ون نے حاصل کر لی زبیر کے ہاتھ پیر باندھ کر علی رزا ساتھیوں کے ساتھ تشدد کرتا رہا بدترین تشدد کے بعد مقتول کو چھوڑا تو اکورنگی اپنے بھائی کے گھر چلا گیا دورانے علاج زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے چل بسا گاڑی کے لیے منمرزی کا نمبر لینا ہے تو ابھی ریجسٹریشن کروائیں پریمیم نمبر پلیٹس کے لیے سندھ میں پاکستان کی پہلی آن لائن نیلامی کا آغال پریمیم نمبر پلیٹس کی نیلامی پلچنم گولڈ اور سلور کے ٹیگریز میں ہوگی نیلامی ریجسٹریشن کے بعد تین دن تب جاری رہے گی سینئر سبائی وزیر شرچین میمن سلاب زدکان کی آباد کاری کے لیے پر عزم کہا شہری خود کو ویب سائٹ پر ریجسٹری کریں آن لائن نیلامی میں حصہ لیں سنتیس ہزار ڈالر والا سرجیکل روبوت چار لاکھ ڈالر میں خریدنے کا انکسٹر آف آئی کورٹ نے محمد صحت اور لیاقت میڈیکل یونیورسٹی سے تفصیل اجابات گلب کر لیا لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کے لیے مہنگے سرجیکل روبوتس خریدنے کے خلاف درخواست درخواست بزار نے موقف اتیار کیا مشینری منگوائی چاہ رہی ہے ستال کو اس کی ضرورت ہی نہیں جب کراچی تشریف لائیں تو گورنر ہاؤس میں ان کے شایانے شان ایک تقریب کا میں انعقاد کروں خیف سے تعلق رکھنے والی شخصیات جو آج یہاں سب جمع ہیں ان سب کو گورنر ہاؤس آنے پر خوش حامدیت کہتا ہوں معروف اسلامی مبلغر ڈاکٹر زاخر نائک کی شہر قائد آمد گورنر ہاؤس میں خصوصی تقریب مختلف مقاتب فکر کے علماء قرآن کی شرکت کامران تسوری اور علماء قرآن کا ڈاکٹر زاخر نائک کو شاندار الفاظ میں خراجت حسین ڈاکٹر زاخر نائک نے میڈیا کا بہتر استعمال وقت کی ضرورت پرار دیا لیکن ہم اسی سوشل میڈیا کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کرے اور ہمارے اللہ کے پیغام کو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اگر پھیلائیں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت میں جنت کا راستہ بن سکتا ہے کمرشل سرگرمیوں والے مارتوں کے مالقان سے ٹیکس وصول کیا جائے گا اور انگیٹان میں پروپرٹی ٹیکس وصولی کے لیے اقدامات کا آغاز چیرمین جمیل زیاء کا عوام کو ون ونڈو سہولت پرہم کرنے کا اعلان آمدنی میں بیس پیسد اضافہ متوقع ہم نے بھی وہی ون ونڈو آپریشن رکھا ہے کہ ہمارے ٹی ایم سی اور انگی میں ہو اور عوام یہاں پر ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تقریباً پہلے سے زیادہ ہم ٹی ایم سی اور انگی کے یہاں کے جو ہمارے افتان ہم لوگ ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ انہائنس جو ہے ہم زیادہ جو ہے انشاءاللہ تعالی وصول کریں گے شہرکات میں عالمی ثقافتی میلے کی گہمہ گہمی مختلف ممالک کے فنکاروں کی دل پرے بدائیں اٹلی کے فنکاروں نے بھی جلوے بکھیرے کراچی والوں کی فیسٹیبل میں دلچسپی فائن آرٹس کے طلبانے فیسٹیبل کو خوش آئند قرار دیا ادارہ ترقیات کراچی میں بڑے پیمانے پر اکار پچار گریڈ انیس کے او ایم جی گروپ کے سیکریٹری بہزاد آمین میمن ڈائریکٹر ریکاوریز تائینات ڈائریکٹر ریکاوریز جمیل احمد ڈائریکٹر انفرمیشن ٹیکنالوجی تائینات کمال احمد صدیقی ڈائریکٹر ٹیک بن گئے ڈائریکٹی ڈائریکٹر بجٹ کاشف صدیقی کو ڈائریکٹر فائننس کا اضافی چارج بھی مل گیا پروجیکٹ ڈائریکٹر لارپ شکین صدیقی ڈائریکٹر سٹیٹ انفرسمنٹ تائینات محکمہ زکاة اشر میں تقرر و تبادلے پاشا بختیار ڈسٹرک زکاة اشر افسر جنوبی کراچی تائینات امیر بکش کوکر ڈسٹرک زکاة اشر افسر مرچیاری تائینات نوٹفیکیشن جاری پولیس بچت کے طریقوں کی تلاش میں آئی جی سنگ کے ذرہ صدار پولیس کفائیت اور بچت سے متعلق اجلاس گاڑیوں کی مونیٹرنگ کے لیے آن لائن اپلیکیشن سائٹ تیار کرنی گئی حیث کے ذریعے گاڑیوں کی نقلو خرکت کو دیکھا جا سکے گا آئی جی سنگ خلام نبی میمن کا فیول کفائیت شعاری کو پروک دینے پر سور شہر ڈاکوں کے حوالے پولیس کا موجتمہ شاہی رمسال رکیتی مضامت پر سو شہری قتل کسی کا باپ تو کسی کا بیٹھا جان سے گیا جنوری میں بارہ بارہ فروری میں بیس اور مارچ میں سترہ شہری قتل اپریل میں انیس مائی دو جون دس اور جولائی میں تین شہری جان سے گئے اگست میں ساتھ اور ستمبر میں نو بھئی کناہوں کو موت کی نیند سلایا گیا اندن کا زائد استعمال ریلوے کو چار عرب نوے کروڑ روپے کا نقصان سگنل بلکی خرابی رولنگ سٹاک نے خرابی سے ٹرینوں کو رکھنے سے نقصان ہوا اڈیٹر جنرل کی ریپورٹ سٹی ٹوینٹی ون نے حاصل کر لی کمرشل اینڈ ٹرانسپورٹیشن ڈیپارٹمنٹ میں تین کروڑ روپے کا نقصان ہوا ذمہ داروں کا تائین کرنے کی سفارش آج سنگ کا ایسن اقدام دفاظر میں تائینات تنتالیس اہلکاروں کا ٹریننگ سینٹر تبادلہ نئے پاس آؤٹ ہونے والے اٹھائیس اہلکاروں کی خدمات کراچی پولیس کے حوالے اہلکاروں کو مزید ترویت کے بعد مختلف تانوں میں تائینات کیا جائے گا نوٹیفیکیشن جاری امریکی کانسل جنرل کی سٹوک ایکچینج آمد روایتی گھنٹہ بجا کر قروبار کا آغاز گیا قائم مقام سی ای او سٹوک ایکچینج ندیم نقوی نے امریکی کانسل جنرل کو خوشہ مدید کہا پینانچل سیکٹر میں سٹوک مارکیٹ کے کردار کو خوب ذراہا شئر پرسن شمشاد افتر نے سٹوک مارکیٹ کو اہم ادارہ قرار دیا امریکہ کے ساتھ ہر شعبے میں کام کرنے میں تلچسپی کا اظہار امریکی کانسل جنرل کی سٹوک مارکیٹ میں کمپنیوں کو بڑھانے میں تلچسپی پاک امریکہ تعلقات مزید بہتر بنانے پر زور شہر قائد کباسی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے مکد پلاکوں کی علاوہ بردیا چون میں بھی پانی کی کیلئے شہری پانی خرید کر پینے پر مجبور شکایات کے امباد لگاتی ہے ارمی ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ انتظار کرتا ہے تو پانی کا بہت پرابلم ہے اس لئے سب لیڈیز بھی آتی ہے بیٹھی ہوئے مرد بھی بیٹھے بڑے جوان سب یعنی پانی کا سب کو تکلیت ہے میں پیچھلے ڈیڑھ گھنٹ سے بیٹھی ہوئے مگر ابھی تک نمبر نہیں ہے پیٹرولیوں مسنوات سستی فروق میں اضافہ ریپورٹ کے مطابق ایک سال میں پیٹرل بیس آشاریہ ایک نو فیصد سستہ ہوا ہائی سپیٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی بیس فیصد کمی ہوئی ستمبر دوہزار تھا اس کے مقابلے میں ستمبر دوہزار چوبیس میں پیٹرل کی فروق بیس فیصد رہی ہائی سپیٹ ڈیزل کی فروق میں پچیس فیصد اضافہ ہوا مرپورٹ میں ڈکٹر شاہ نواز کا قدل مقدمے میں نامزد ملزمان تحال گرفتار نہ ہو سکے سیویل سوسائٹی کے جانب سے قراتے میں بڑا احتجاج کرنے کا اعلان یوٹھ ایکشن کمیٹی کے شئیر پرسن سنگڑھو نواز کہتی ہیں ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جگی تحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی پولیس اہلتار اور فیملیز کو تبی سہولیات کی فراہمی پولیس اسپتال کے ایم ایس کا احسن اقدام ڈکٹر مظافر علی جاکرانی نے 243 مشینوں کی لسٹ اے آئی جی ویل فیر محکمہ پولیس کو ارساہ کر دی مشینوں کے بعد مریضوں کو مزید بہترین سہولیات مل سکیں گی ہمارے پاس اس وقت گیارہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے ایکوپمنٹ اور مشینری ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کے بعد ہمارا آپریشن تیٹر فنکشنل ہو جائے گا انشاءاللہ اور آنکھوں کا جو ہے وہ جو سلسلہ ہے اس حوالے سے بھی ہمارے کافی مشینری ایس ہیں کہ وہ ہمارا آئی ڈپارٹمنٹ بھی کافی سٹرانگ ہو جائے گا ایمکیو ایم کا بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف عدالت سے رجوع آمیر صدیقی نے سنگھار کورٹ میں تلخواست دائر کر دی کہ الیکٹرک وفا کی سیکرٹری پاور ڈویزن شیئرمین نیپرا سیکرٹری خزانہ کو فاریق بنایا موقت پر اختیار کیا روزانہ بارہ سے چودہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پیٹیشن کا مین مقصد جو کرانچی کی عوام پہ اور بزنس مین پہ جتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کے خلاف کمپلیٹ پیٹیشن فائل کی گئی ہے جس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ کے الیکٹرک کس طریقے سے عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے نیلوے حکام کا بڑا اقدام دعوتری اسلام کے لیے تین ٹرینے چلانے کا اعلان سپیشل ٹرینے لاہور سے کراچی تک چلائی جائیں گی ٹرینے پل سے نو اکتوبر تک چلائی جائیں گی ایک ہفتے کے دوران سترہ گھر سے بھاگے اور گمشدہ بچے ورساقے حوالے کیے ریلوے پولیس نے تفصیل جاری کر دی تینٹس مسافروں کو پونے شاہر لاکھ روپے کا سامان واپس کیا چار سو سترہ مسافروں کو ویلچیرز اور تیوی انداد پرہم کی سٹوک مارکیٹ میں کاروبار کا مصبت ایک تتام ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو چوان پوئنس کا اضافہ بیاسی ہزار سات سو اکیس پر بند ہوا امریکی کرنسی کے مقابل میں روپے کی قدر میں دس پیسے کمی انٹر بینک میں ڈالر دو سو ستر روپے چوہتر پیسے کا ہو گیا اپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو اناسی روپے چیاسی پیسے تک جا پہنچا یورو تین سو سات روپے بہتر پیسے اور موڈل ادھکار اور ڈریس ڈیسائنر ایجاز اسلم نے زندگی کی باون بہاریں دیکھ لیں کیریئر کا آغاز 1993 میں کشکوں جرامے سے کیا مقبول جراموں میں بے وفائی ٹوپے جراما باندھ تھوڑی خوشی تھوڑا غم شامل